حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور یعنی وہ چلے گئے تھے تو کیا آپ ان کے بارے میں کیا وہ خرجی تھے یا کیا دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے بہت اچھا ویلیڈ پوائنٹ کیا ہے ریز ابھی یہ دیکھیں سمجھنے کے لیے آپ سیچویشن سمجھے ہیں میں یہاں پہ اعلان کر دوں کہ جی سارے میرے بیعت کرو نوزباللہ سارے لوگ میری بیعت کرو اور میں کہہ دوں جی سٹیٹ میں اسلامباد میں ویسے بھی بیٹھا ہوں کہ جی میں آج سے پریزیڈنٹ ہوں تو اب امام مادی اگر آکے میرا سار کلم کر دیں تو وہ خارجیت ہوگی وہ تو خارجی نہیں ہے کیونکہ حق دار وہ ہیں امامت کے سمجھ آئی امامت کے حق دار اس وقت کون ہے امام مادی میں کچھ نہ کچھ ان کے بعد پھلا رہا ہوں چار پانچ لوگ فالو کرتے ہیں تو میں کہہ دوں نہیں مجھے فالو کرو اور میں پہلے سٹیٹ کا اعلان کر دوں میں خلیفہ ہوں تو میں نے غلط کیا نا کیونکہ اصل حق دار تو وہ تھے تو ان کو تو پھر اجازت کیا حکم ہے کہ اس کا سار کلم کریں فتنہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح امام حسین نے وہ ٹھیک ہے ان کو اکیلہ کر دیا گیا تھا کم لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے لیکن اصل حق دار وہ تھے تو وہ جب گئے تھے نا یزید کا وہ کرنے کے لیے سرزنش کرنے کے لیے تو وہ حق بجانب تھے یزید نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا خلافت کے اوپر حکومت کے اوپر تو اس لیے امام حسین جب نکلے تو وہ حق بجانب تھے کیونکہ اصل حقدار امامت کے وہ تھے ایسا مجھے چاہے وہ اس کو قائم کرنے میں پھر نہیں ہو سکے کیونکہ اس نے پہلی قبضہ کر لیا تھا یزید نے لیکن امام حسین کا نکلنا حق بجانب تھا پھر میں اس اگزیمپل سے سمجھا دوں کہ اگر میں یہاں پہ سٹیٹ کا اعلان کر دوں اور فوج اور ہر چیز میرے ساتھ ہو جائے اور نعوذ باللہ ادھر سے پھر امام حدی کہیں کہ یہ غلط ہے میں نے اس کے خلاف جانا ہے اس کی سرزنش کرنی ہے تو وہ صحیح ہوں گے میں غلط ہوں گا آگے ہی سمجھ بات کیونکہ امامت اس کو آسائن ہوتی ہے جس کو اللہ آسائن کرتا ہے خلافت اس کو آسائن ہوتی ہے جو اللہ آسائن کرتا ہے باتشاہت ہوتی ہی غلط ہے تو اور ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گئی غلط طریقے سے بھی ہوئی جیسے بھی ہوئی تو وہ بیعث نہیں ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گئی لیکن جب سیچویشن ہے ایک پولیٹیکل سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایک نے نجائز طریقے سے کر لیا ہے تو جو اصل حقدار ہے وہ اپنا دعویٰ ہے اس کا حق ہے تو پھر اس کو مارنے والا غلط ہے نہ کہ وہ دعویٰ پیش کرنے والا لے کر آنے والا حق یہ تھا کہ امت اور تمام لوگ اور افواج اور ادارے سب امام حسین کا ساتھ دیتے اور یزید کا سر کلم کرتے انہوں نے الٹ کیا ان کو حساب دینا پڑے گا آخرت میں انشاءاللہ آئی سمجھ بات یہ ایک دفعہ ایک اور ایک زیمپل سے سمجھ لیں عمران خان جیت گیا الیکشن فرض کریں ٹھیک ہے آپ سب نے دیکھا تھا وہ جیتا تھا لیکن اس وقت جو کیر ٹیکر تھا وہ کہہ دیتا کہ میں نے نہیں دینا اس کو بس میں ہی رہوں گا تو سارے ادارے ہر چیز کس کے ساتھ ہوتے اس کے ساتھ ہوتے نا کیر ٹیکر کے ساتھ لیکن وہ ہٹنے سے انکار کر دیتا اب عمران خان چل کے آ رہا ہے تو وہ چل کے تو وہ تو صحیح آ رہا ہے نا کیونکہ وہ آسائن ہو گیا اس کو پولٹیکلی اگر آپ اس سیچویشن کے حساب سے بھی دیکھ لیں سمجھا رہی ہے چاہے وہ اس وقت میں کام ہو مظلوم ہو جیسے بھی ہو تو یہ پولٹیکلی بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بلکل کلیر ہو جائے کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس کے اوپر لوگ بہت اشیو بنا دیتے ہیں خارجیت یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشٹ سٹیٹ کے خلاف آپ کوئی بھی ایکشن کریں لیکن ایک سیچویشن ہے پولٹیکل سیچویشن ہے ایک خلیفہ سے دوسرے میں ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور ایک نے زبردستی جو نہیں ہے اہل زبردستی آ کر بیٹھ گیا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں اہل تھا اور وہ اس کو قتل کر دے تو یہ قتل کر یعنی جس نے غلط قبضہ کیا تھا وہ غلط ہے حق اس کا بنتا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی تھی جس کو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے سائن کیا تھا لہٰذا امام حسین بالکل حق بجانب تھا یزید غلط تھا کیونکہ اس نے اسی وقت اسی پولیٹیکل سیچویشن میں نجائز قبضہ کیا تھا خلافت کے اوپر ٹھیک ہے میں نے زور اس لیے دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ لوگ پتہ نہیں یوں 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 نکال لیتے ہیں تو پھر میں کلیر کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے کیونکہ اصل حقدار خلافت کے وہ تھے اور وہ ایک پولیٹیکل سیچویشن تھی اسی وقت میں ریسنٹلی یزید نے نجائز قبضہ کیا تھا لہٰذا امام حسین اس کو لے کر آ رہے تھے کہ اصل حقدار وہ ہیں اور یزید نے ظلم کر کے ان کو شہید کروا دیا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امت امام حسین کا ساتھ دیتی اور یزید کو زبردستی مسنت سے ہٹاتی کلیر ہو گیا